یہ ماں ڈایارو ہوئے یہ ماں غریب ہیں جو درد رکھے واری ہوئے یہ ماں یعنی جو سپنجے شوار جو حق رکھے واری ہوئے جو ماہیترین جی خدمت کرے واری ہوئے انجے زبان متے کنے پان کوئی جاتی گلا گبت ناچین دی ہوئے کہاڑے کور کپٹ نکن دی ہوئے کہاڑے بے حیائی بھرے لو موں میں جا لفظ نکن دی ہوئے بار بار یعنی انجے زبان متے اللہ جی یاد ہوئے اللہ جی اگیا جھکنی ہوئے یہ ماں صبر واری ہوئے یہ ماں حیاء حصیمت واری ہوئے یہ مڑے چیزیں جو اثر یہ نازک پیٹ جی مجلے قرآن جو کو ہی اللہ جی امانت ہے ان وجود میں مڑے اثر ہوتے تکریکن شائر کیوں جو ماں تھی وہ ماں تھی جس کی گود میں ایمان پلتا تھا اوک ماں ہوئیوں جی انہی جی خوری میں بچوں جنمیت کا ایمان پرند ہوئے ہاں ہانے اللہ ما شاہ اللہ اب یہ ماں ہیں کہ یہاں شیطان پلتا ہے انہی جی خوری میں جے کریں یعنی جو اسے اچھ رہا تھے شیطان تھی نہیں اچھ رہا یہ ماں جے پنڑ جے بد زبان پیٹ میں بچوں آئے جے کریں گھر جے میں جارہا پہلو وارو آئے ہو سس جو تو سس جی کو ٹھگھنی شدی جے کریں گھر میں بیوں ہوئیوں تھی یعنی انہی جے سامے اچھ رہے پھر یہ پاڑے جے میں جلے قرآنی تھی کہیں گھرنا دے کہیں گھاریوں دے بیا کو ایک تھنک تھنک بچائیں یعنی انہی کے کہیں گھر جے چھال بری مرے کہیں گھر چونزہ چھال کارے مستے پگ پہ ارے ہیڑی بد زبانی ہیڑو ونر ہنجاج جی انہی جو کوسے نہیں جے زبان مستے بےہودہ انگارہ انگارہ ای بلا مومجہ بارے نکرین مجھنے 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 انجھے دل جے مجھنے چوری انجھے دل جے مجھنے مکاری انجھے دل جے مجھنے حرام کاری نیتیں میں فطور پلائی مڑے اثرات مجھنے نہ اتریں یہاں رکھ جا زقی یقیناً اتریں تا کہ ماں جو کو ان ایام میں جو کو جو کو اثرات پیدا کری تھی مڑے انجھے وجود میں اتریں تا حضرت عبدالقاضر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادتاً یا غیر ارادتاً کہنی کھوٹو نائے کہنی انہی جی نظر اجنبین کہ غیر مرد متے ارادتاً نپئی کہنی انہی جو کو سے انہی جو حد کوئی ناجائز کم کرا نوڑیو ہیڑی پاکیزہ زندگی گزرائی تینجے انہی انہی جو کو سے جوف چے مجھارا جو کو نور پرےو پلائی انمتے کہڑا اثر یانو کرین اللہ جی کلام قرآن مجید جو ہی انہی کے تعلیم ملئی ہے لکبر ہی سواهم اٹھی انہی جو عمر شریف جنٹان چار مہینہ چار ورے چار مہینہ نے چار دن جی تھی تو ہنے مدرسے میں انہی جا نانا جان جنٹان نے کوٹھے ویا رواج جمعتہ دے انہی زمانے میں انہی مدرسے میں کوٹھے ویا ہنے پہلی تقریب بسم اللہ جی تھی انہی جا نانا جان حضرت عبداللہ سوامی جنٹان کٹھے ویا ان وقت جب وڑے میں وڑا شیخ انہیں اللہ ماں وڑے میں وڑا ولی کامل بزرگ ہوتے ہیں کہ چہوں یہی مجھو نواز ہوانے مجھو دو اترو ہے کہیں کہ آئیں پہلی جو لقمے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائے ہو پڑھائیں بسم اللہ عدبن پڑھا بیار پڑھائیں ہو تو ریار پڑھائیں چاہتا ہے جو بیٹا یاد رہو یعنی بچے کی نندے بچے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائیں بیار آئیستہ آئیستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائیں چاہیے ہاں نے پڑھائیں تھا جو بیٹا یاد رہو اجازت لہو تو یاد ہے چاہتا ہے سنائے ہاں نے یہاں سنائے چاہلو کیوں ان شان سے پڑھائا ان الہان سے پڑھائا ان ذوق سے پڑھائا ان وجدوں طرف سے پڑھائا جو پنوں سی برسوز پڑھی گیا پہلے او جیکی کی سامنے وڈے میں وڈوں جو کوئی شیخ ہو جو کوئی انہی کے پڑھائے لائے اسے اکشے میں جانو آنسو حلیہ وڈے بیار جتا علماء ان تقریب میں وٹھاوا سے منا جھومیں وٹھا منای متے سڑا کا وجواری جی پہ وٹھا او تا تاج جم میں اچھی کریں نا او چاہتو جا آؤں ہے وڈا ہی سمجھو سنجھ آنکہ بسم اللہ پڑھائے لائے ہوئی ہیں پہ ہانے مکہ سمجھ پہ جانو پڑھائے لائے ہوئی ہیں یہاں نو کرے ان اللہ جے کلام دی تعلیم دی انہ شروعات تھئی آیڑو وڑے سو دی جیلان میں جی کی کی ان وقت جو قرآن مجید جو علم ہو پانکہ تا آج سمجھنا ہے اکڑے قرآن مجید جو مجلے قرآن جترہ آپن علم نکرے تھا آج وہ بھی باگتی گئے ان دنیا میں پانکہ بھی باگ کرے ہوئے تو اکڑے دینی تعلیم دنیا میں پانکہ بھی باگ کرے ہوئے ہیں حقیقت میں دینی نے دنوی الگ نہ ہے اسلام میں کوئی دین دنیا الگ نہ ہے آئی تجارتہ نے ویپار کرے ہو تینجی تعلیم اسلام میں ہے آئی ہنر کا سب کرے ہو تینجی تعلیم اسلام میں ہے آئی جی کہنے کہیں وٹے نوکری کرے ہو تینجی تعلیم اسلام میں ہے آئی کہیں جا سیتھ بنو تو تینجی تعلیم اسلام میں ہے آئی کہیں عورت جا شہر بنی نے زندگی گزارے ہو تو انجی تعلیم اسلام میں ہے آئی جے کہنے راجہ بنو تو یعنی بادشاہ کی بنی نہ روہ جے تو انجی تعلیم اسلام جمع جا رہا ہے آئی کہنے لشکت جا جے کہنے سپاہ سالات بنو تو انجی تعلیم اسلام میں ہے آئی مسجد میں کہنے جا امام بنو تو انجی تعلیم اسلام میں ہے آئی خطیب بنے لیکچرر بنو انجی تعلیم اسلام میں ہے آئی جے کہنے ہنر کا سبجہ مالک بنو آئی آسمانے تے پرواز کرے ہو انجی تعلیم قرآنی مجید جمع جا رہا ہے غرضی جی یعنی اسلام جمع جا رہا دین دنیا آلگ نہ ہے پس ہی یعنی دین کی انجی دنیا کی آلگ کرے ہو انجی جانے دین دنیا آلگ کرے ہو تو دینی تعلیم فقط رہی جی قرآنی شریف پہنو نماز روزوں نے طاری چار چیزوں سکھنے ہو تو دینی تعلیم مجید ہے دینی تعلیم ان زمانے جمع جا رہا شہر بغداد جمع جا رہا جو کوئی یونیورسیٹی ہوئیوں ان میں دینی دنی تعلیم الگ نہ ہوئی باون سبجیک باون وشہ جی تعلیم یعنی لگ بک کولیج ہیں جو میں جا رہا وڈی وڈی یونیورسیٹی میں جا رہا باون وشہ جی تعلیم دیوا بھی حضور غوث العظم عبدالقاضر جیلانی پنجی ولین جی عمر سودی شہر بغداد میں ست ورے رئی کرے یعنی آپ باون وشہ متے ایڑا حاوی تھے جو پورے بغداد جو میں جا رہا چھ ہزار علمے میں انہی جاڑو چوٹی جاڑو چوٹی جو کو عالم نہ ہو یہ ملے قرآن میں جا یہ جترہ وشہی سے قرآن میں جا رہا تھا جترہ وشہی سے قرآن میں جا رہا تھا ہنگرے گرہ وڈی میں اوڈو فلوسفی ہے ان کے پوچھے میں آئیوں یہ بلا قرآن شریف میں مڑے ہے قرآن مجید میں جا ایڈی جا جو ہے جو کسی اسلام جو داؤو ہے تو جانے قرآن میں مڑے ہیں اسلام جو ایڈو داؤو ہے تو بايگرہ ان بارے میں جا philosophical ہے کہ اللہ جے کترہ ہی جو کہ تارا ہی سے ہکڑا تھا ہیانو اگی کرنے اہیڈا ہو لے ہکڑا ع BJP ہیانو اگی ہیانو اگی ہیانو پاچھا ہوا لے ہڑا تھا ہکڑا ع gorilla ہیانے اگی غروب ہی مٹھے ہیں حلی مٹھے ہیں وہی پاچھا ہو لے اچھی اور پاچھا ہوا لے جاتا ہیان کہ گھوڑی ہوگی كل soothing لوڈ لوڈ کے این تارہ رہے تھا تین جو بھلا قرآن میں آئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان کے جواب دلوں جو قرآن میں آئے کہ آنتا یعنی ہزاروں میرا قرآن کی نیرے این آئے کہ بھئی توں ان نظر سے نیرے ہوندے آنتا کو بتائی دیا وَقُلُّن فِي فَلْقِنْ يَسْبَحُونَ نیر تا بھلا ہے وَقُلُّن فِي فَلْقِنْ يَسْبَحُونَ یعنی تمام جیکی کی ستارہ پھن جی آسمان جی مجارہ تا رہے تھا وَقُلُّن فِي فَلْقِنْ يَسْبَحُونَ قُلُّن فِي فَلْقِنْ ان کے ہیانو نیرے یعنی ہونو نیرے اتراج اکثر ہیانو ہے قُلُّن فِي فَلْقِنْ ہیانو کُلُّن فِي فَلْقِنْ بتائی دا جی ای جو بتائی تو جی اگین پاچھا وریں تھا جو تذکروں قرآن میں موجود ہے اوہ فلسفی ان زمانے جو فقط ہتر جواب مت اسلام جی چرہ نے مسرکی رہے تھا تو ایئے اللہ تعالی جو مقدس کلام قرآن مجید جن جی مجلے قرآن تمام علوم ظاہری یعنی باطنی ہیں جن جو علم حضور غوث العظم پیرانے پر دستگیر محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنوٹے آئے جن جن عاصب برخیاوٹ تورات جو علم انوٹے ای طاقت و کمال جی انہیں کئیک مینے جی پند مطی حیدو تخذ دیکنے کھڑی نے حاضر کری تو بھلا قرآن جو جن وٹے علم ہے ان جی طاقت و کمال و قدس جو انداز و کرو اصان کتاہ حکری کال دلیل سے سمجھ نہیں پوندی خیر ان بارے میں واقعاتیں گھڑیں حکرو واقعاتیں ہونٹے عرض دیکھیں معتبار انہیں مستند کتابیں میں آپ جی سیرت انہیں آپ جی جیمند چریتا گھڑے کتابوں لکھے لئے ہیں بلکہ انہیں اصان جاں علمان چھیں تا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی سیرت متے جو کو کتابوں لکھے لئے ہیں ان کا نابع اگر جی کہ انہیں اتنیوں سیرت متے کہیں جی کتابوں لکھے لئے ہیں تو بیون نمبر عبدالقضر جیلہ نہیں ترکی میں انگریزی میں لاتینی میں فارسی میں سندی میں ہندی میں فارسی میں عربی میں منی زبانیں میں بے شمار لکھے لئے ہیں پر آپ جی سیرت انہیں جیون چریت مثل لکھے لئے کتاب میں جانوں مستند یعنی بالکل موتبہ چشم دیدہ اکھیوں سے نسلہ حالا ای بہجت الاسرار ہے بہجت الاسرار ایک علاج دل جوار پہ ہے پوچھے جی لکھے لئے توفہ قادریہ پڑھے حضرت شاہ عبداللہ محدد دیلوی رحمت اللہ علیہ زبدت الاسرار پر لکھے ہوئے ہیں رضی کا نہیں لکھے لئے بہجت الاسرار میں لکھے لئے ہیں یہ حضرت سیدنا عبدالقاضر جی لانی رضی اللہ تعالیٰ نو مدر سے جمع لے قرآن تعلیم دنوں تھے پوچھے چاری ورے تب مدرسو پڑھائیں تھے پنجا ورنے جی عمر سوزی ایک آن ورنے جی عمر سوزی تھا پنجا خوب پڑھے آنے خوب عمل کے آنے پوچھے ورے پڑھائیں چاری ورے سوزی تب مدرسو پڑھائیں تھے دورانِ تعلیمانِ مدرسو جو جو کو درس دیواجی روحکری جو کو جماعت ہوئی تھے کہ قرآنِ مجید جی تفسیر وغیرہ پڑھائیں مٹھے درس چالو ہو شاگے دعاونی کے چینوں مٹھے جو پھلانی آیت مٹھے ہن آتھر مٹھے ہن عرب مٹھے یعنی دھیان لی جاہاں ہواں کے یعنی سمجھائے رہے ہوئی ہیں یہ چالو جو کو پڑھائیں رہا ہاتے ہیں جو درمیان میں ایک آئے آپ پہ جی جو کوئی ماں ہوئی آستین تینجے میں جا رہی ماں ہوئی تھے کیونکہ عادت نو ہوئی درس دنے جی موقع متے کرا جہیں ماں میں ہاتھ ہوئی جو یہ عادت تانو ہوئی پر لگ بگ انسان جی کرنے کنے عادت تھی سگے انہی جی عادت نو ہوئی اور تین سگے انہی بڑھوا جو گئے جو مجھا رہا کوئی سنو سنو جیوانک ماں کوڑو باکڑو بٹے ہوئی تو آئینے آن پر کریں گنے میں رہیں کریں اتوہ جرا کے دا خراج تین دیوے ڈیڑھ تین دیوے توائپن بنوا جو گئے جی پاہیں کریں سیدہ عبدالقاضر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے درست دوران میں جی کی طلبہ بٹھائیں یعنی آپ جو کوئی وجہ دا وہ درستہ چاہلو جائے ان جو بندنا ہے جو جانے ماں میں نیری بٹھائیں درستہ تھی بار بند انہی جو سبک بند تھے سبک چاہلو انہیں ماں میں ہدا تھا چھتا پر سامین مینوارو آس من میں سمجھے جی ہن میں کی بھیج کھرو یہ جو کوئی وجہ ہوئی یہ لئے تھوڑو کنکرہ دھیان ہے سامین وٹے بار تھوڑی بار میں ماں میں جانوں حچ کٹے ہو تو کہا ہن حچ میں جانوں سے پانی جا ٹیپا کترہ چھانے بٹھائیں تو ہن میں سمجھا ہنو جی پانی جا ٹیپا آئیں ہن میں ہتھ وجہ تیمیں پگر تھی ایڈوڈ ہے ٹیپا چھانے ہی تانا انہیں نیری گرمی ہے یہ تک ہن بید کھپی پانی جا کترہ چھانے ہن یہ گینوارا جی کی کی بٹھاوا یہ بارہا ان کے سمجھو یعنی آپ جی ذات وٹانو اجائبیوں رسل داوا یہ سمجھویا جی کنگ بید ہے پا عدبا یعنی استاذ انہیں شیخ جو عدب ہے تینا پچھے نتا جہدت ہی وری قرو کیا مجھ میں یہ قریلا ہیڈا ہوتا انہیں کیپا کھڑا این عدب پچھے یہ کڑا عدب ہے یہ لئے جی کی کیو آئی میں نے سمجھویا جی کین کیوں تو انہیں یہ سبق چھو پورو درست پورو چھو درست پورو چھو جو کہ انہیں طلبا ہوا پن پن جی جگہ تھی بیو نہیں آئی انہیں کوئی پرنگ بید انہیں انہیں حقیقت نہ کھولے تریوری آئی یعنی تریوری سبق انہیں درست جو دوران چالو تھی تو اتنی بار میں دروہ دے جی بار ہکڑی لمی کتار لگ بھئی انہیں وی پن جی جڑے جی سے کہن جے ہتھے میں سے کوئی خجوریں جائے انہیں طبق کہیں کہن جے ہتھ میں کشمش ہے کہن جے ہتھ میں کوئی پوشاک ہے کہن جے ہتھ میں کوئی چیز ہے لیکی ایک حدیو یا نظرانوں یا توفی جی صورت میں لائن سر رہا ویکن جانا بہت دروہ دے جگیا ویکن جانا دروہ دے جگیا بہت 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 انہیں سیدہ غوث الادم عبدالقادر جی لائن رضی اللہ تعالیٰ انہیں کے پوچھیں تھا یہ بھئی اہی مڑے لائن سر جو کوئی آیا آیا تو کیم مجھے ساتھیں آن جو کم ہے چی حضور اسی اللہ جو شکر ادا کری ہوتا اسی آن جو پر آبار منی ہوتا انہیں آن جی بھارگاہ میں انہیں جو وقت جی مجھے کرا اسیان جی دل انہیں نیت جی مجھے رہا جو کو نظرانوں نے کی کیوں سہے نظرانوں کھنی آیا ہی ہوں سے اہیں قبول کرے ہوں اہیں قبول کرے ہوں تو بس اسیان جو اطروج کم ہے یہ قبول چھو گر قبول افتت ذہِ از و شرف اگر اسیان جی عزت رکھے ہو اسیان کی جے کہنے مان دے ہوں نے قبول کرے ہو یہ آنے انہیں جو دربار ہوں اجتا ہی نا وہ شاہ جو مندر جبھد جو بھیو ہے اور سامے پچھو ہمچے کہ جو کوئی گھنے لیتے ہیں کوئی کھانی نای ہے اجتا ہی نا سامے پلٹو اڈوں کوئی تو جو بکری بکری میں نے بیا جاتی ہی انہ کوئی بکری بھروری نای ہے کھلیا میں ایک خیتر جو مجھے رہے ہے ہے دی مدے باجر تی suffered کوئی ایک ہندی گھونڈ نای کھانی آمی ہے اجتا سامے پہنے پہنے لا اکھانی نای ہے اجی کی ان کے سمجھائے ہیں جو کوئی اڑا دھارمی کی ہیں کوئی اڑا باباں ہوئیں فقیر ہوئیں کوئی اڑا سنت ہوئیں تو سامے پہ مانگنی کریں ان زمانوں سے جو دور اڑا جو اگر جے کہ نہیں قبول تھیں دو ہوئے تو تھا آسانی کس پر آسان کے شرف خیر تو جی کی کھانی آیا واس ان جو عرطینوں جن گھر جے ملے قرآ پانچہ کوٹھا نہیں تھے میں رکھی دیا گھر میں یہ جگی کی اڑا قرآ جے قبول کند آوات یعنی جے مدر سے میں ست سو تھی اٹھ سو پڑے وارا بار جا جگی ہند آوات یعنی منی جے کھا دی پیتے جو انتظام ہو انہی جو راشن جو انتظام تھے ان دو قبول کیوں پوئی انہی کے پچھین تاج بھلا ہی ہے ان کین جات جے نظر کیا آئے تھے جندہ حضرت اچھی ترے دیمتے اچھ جو دین کا بدور جو ہے اچھی ترے دیمتے یعنی روی بار جے دین اچھ جو دریہ جے مجلے کر رہا وان انہد سودی چودار و پاون یعنی ایڑو چھوڑ دار یعنی جو واوا جوڑو آئے وان موجہ اچھ رہا 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 لگو جے یقینا ہن ماوا جوڑے یعنی موجہ میں اچھ جو وان ٹوٹی ویندو اچھ جو وان اوندو تھی ویندو اسی مڑا غرق تھی وینداد اچھ جو کوششوں مڑے کیوں انوان کے سنباریلا انجا یعنی سن سخان تینکے یعنی سام چلا گھنے تدبیروں کیوں وی جہنہ سین یعنی جو کوششوں مڑا کوششوں کیوں اسا کے لگو جے ہن موجہ میں موڑے ہن میں موجہ موڑے انٹانے پوئے اچھ جے ایمان اسا کے یعنی دستک دنے جا آئی یعنی جو کوششوں تا بلے کیایا خدا کے پر سر کیایا اللہ جے دربار میں پر دعاو مانگے آیا اور اللہ تعالی جن کے انجا پاورا نے اختیار دنے یہ اللہ تعالی جو محبوب اللہ جو مقبول ولی اللہ عبدالقادر جینا نہیں کی تصد کریں انہی کے صد کندہ سین تو انہی جے صد جے ذریعے اللہ تعالی پانجی فریاد سن دو پانجی مشکل آسان کند دو ان ٹانے اسی آواز کیوں شیعن للہ یا عبدالقادر اے عبدالقادر اللہ جے واسطے مدد تے پجو اسی آواز کیوں اور صلی اللہ علیہ وسلم انہی جو آواز ترے نیجی پند مسیح دریعہ میں ہن خطری میں جانوں انہی جو آواز پھر مدرس میں حضرت سبق کے پڑھائیں بٹھا تفسیر کریں بٹھا انہی آواز دیتے سڑیں بٹھا انہی سوٹ تنٹہ انہی باہ میں رگو ہتھو دوں تو ہدا تھا باہ ہوئی ہی باہ ہوئی آسن سمجھ جا باہ نوئی سجی دنیا ہوئی انہی باہ میں کل دنیا جا سمندر ہوا ہی ہتھو جی کریں انہی ٹیپا نکریں مطلبی جی ای خطرے انہی منجدار میں جانوں انہی جو وان کے کر دی انہی کنہ آنے مسئلہ گئے کنہ آنے مسئلہ گئے آسان جی اکل میں گال گڑھیں بہید لگے یہ کین سی نو اندو قرآن مجید مسیح جی کریں ایمان ہوئی تو بھلا ہو کین سی ہو آسب برخیہ بھلا ہتھ چھیٹے نو ہیڈو وڈو تفس جراؤ میں کین گنی آئی اگر ایمان میں داخل آئے انہی او گنی سگی ہوئے آسان کے منجنوں پہنڈو اتنی پل وار جی مجلے قرآن ہکڑے وان کے کنارے لگائے تو یہ چندہ جی اسان جی وان میں نہ نقصان سے ہو نہ مال خراب سے ہو نہ آسان کے تکلیف تھی نہ اسی کنارے مطانوں ان ٹانے جی دل جی مجارہ منت کئی نظر کئی جی پہلو شہر بغداد میں نہ گھریں منجنوں نہ آسان جی وکھا رہے میں منجنوں پہلو جی آن جی بارگاہ میں اچھی کریں آنے اسی نظر اگر قبول تھیے تو کہا آسان جی قسمت نہیں ہے غوصل آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس حیات و زندگی جا اے راتہ ہزاروں داخل آئیں اے راتہ ہزاروں داخل آئیں جی کئی کہیں جی تقدیر کے بدلائے بے دوائیں جی تقریر ان ذات پاک غوصل آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شان آنے انہی جی ویلائت آنے انہی جی عظمت سے منصوب ہے ساتھیں ساتھیں مولانا یہ پڑھیں آنے جی کوئی سے مکے نماز عشاق آناباد تھوڑی گال کیوں جی اسان جی ان کا سی جی مزارہ میو عبداللہ جو کوئی ستری میں جی مدار ہے آنے اکلا وڑے میں وڑا عالم دین تھیویں آئیں ان جی بارے میں کی اللہ تعالی مدار پڑھے آئیں ان تقریر شروعات میں انہی جی مدار پڑھے آئیں میو عبداللہ مقضم محمد حاشم نگر ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ جا شاگرد جلیل وڑے میں وڑا انہی جا وزارت تھی ہیانو اسان جی کچھ میں جانو نریے میں انہی جو یعنی وطن نریو گام نریو جامی مسجد نریے جی اتنا انہی اپڑا انہی جی ان وقت جا ہانتا ہو یعنی رد و بدل تھی ہوئے انہی اپڑا انہی جا مکانات انہی جا اصل نشان موجود نہیں نریے جی جامی مسجد جی بغل میں انہی جا والدہ موت رہا ہے انہی جا باوہ انہی جا باپا بچپن میں گزری بہا انہی جا ماں ہوا تین جی خدمت تکندہ ہوا انہی جی ماں انہی مت حجد کری جی بیٹا کوئی پڑھ سورتیں تو ہی پان جو کچھ ہے انہ کچھ میں جانو تو تجے سفر کرے انہی سندھ میں جی مدارہ وڑا وڑا علماء آئیں انہی وٹانو دین و مذہب جی جی کنے تعلیم گنا جے تو بس مجی انہی مراد پوری تھی ہے مجھے دل میں ہکڑی نیت نیت ہے جاں انڈوکھ جا دیں گزاری اندیسے ہیں بچھال مو جو پتر پڑی کرنے عالم چی لئے ماں جی وسیعت انہی ماں جی برامر جی کارنے یہاں تھی نکری کرنے سندھ بیا سیدھو نگر ٹھٹے پگا نگر ٹھٹے مقدم محمد آشمن آحمد اللہ علیہ جو مدر سو جاری ہو ان زمانے جو مجلے کورا خوادی پیتی جا کوئی اسباب عام نہ ہوا مقدم محمد آشمن آحمد اللہ علیہ نیرے ہو ہکڑی نظر میں تارے گئے ہو جی ہی جو کوئی جوان آئے ہوئے ان جی پیشانی ان جو چہر ہو ان جی وضا کا تائری ہے جی ان جی مجلے کورا یعنی کینے کینے اللہ تعالی جوہرتہ رکھیں جائیں تو ان کے کوئی پڑھ سورتے ہیں یا ودو بنائے لاکرینے چاہو جی بیٹا تو کھپے تو پڑھائیں دو سے موٹے تولا کرینے درستانے یعنی تدریشتہ دروازہ کھل آئیں پر کھا دے پیتے لائیں انتظامنا ہے اگر تو وٹا تیند ہوئے جی ان بارے میں اللہ رضا کہے اللہ تعالی مجھو سبب کرے دن دو ہم تا اسرے علاج آئے ہیں کھا دے لائے نائے آئے سے پیتے لائے نائے آئے سے سوٹے لائے آئے سے آئیں جی کنے آجی درست جی مجارہ موکے جگہ دیندہ تو ہم وٹا پڑھنے سے یہ لئے ادا پڑھیں انہیں گام جی مجھلے کرا انہیں گام جی مجھلے کرا نکے موٹا بیخ منگیں انہیں گوٹا وندگن ہیں انہیں پیسے وارے انہیں ساوکا اس کے چین کہ بھئی آم بار سی آئے ہوئیں ہم ان کے اکڑو ٹک جی مانی یوں بند بس کردیں دن نچ بلکہ ان نگتھٹے وڑو ان زمانے میں شہر ہو لئے ان میں ایڑی اکڑی بازار ہوئی جی جن جی مجارہ داریا انہیں کمڑا چاکہ سیکے سیکے انہیں جی اجپن پانی مجھلے کرا لگ بگ انہیں جو کو سیدہ مار کیجئے اوریا اوریا داریاں داریاں جی دوکان ہوئیں تو داریاں کیا سیکے سیکے انہیں جی پھونتری انہیں جو کو پھونتری تھی انہیں جو پھونتری پھگا آیا یہ جنٹانے راج چٹے میں وہ دکان وارا بند کرے ہوا انہیں پھونتری پئی ہوئے گڑوڑا پن کھین گاب آئے کھین تو یہ آنو یعنی جو کسی کلی تھیلی برے تھے تھیلی برے ان کے ساف کرے میں جا ککری کر دی انہیں پانی میں پسائے چھڑی ای پسی رہے انہوں میں جانوں انہیں کی ٹھیک لگی سوار جتے میں انہوں فونتری میں جانوں کھائی انہیں دیں کر داوا ایڑا مقدم میں عبداللہ ست ورہ فونتری کھائی نے پڑے آئیں فونتری کھائی کھائی نے پڑے آئیں تو میں کہیں کہ گام میں خبر نہ دنو جا ہوں ہیڑی حالت سے پڑھا کن وقت میں نگت تھٹھو ایڈو شہرو جن میں امیر پڑھوا ان میں دولت پڑھوا ان میں سخی پڑھوا ان میں ایڑا پڑھوا جن کو ہیڑے کے کھارا ہے سکے ایک این وٹے پڑھ پنجی کو حالت ظاہر نہ کیوں ست واری پڑھا بارے مینے میں ہکڑے بھیڑا انہی جا استاد انہی شیخ مخضو محمد آشم انہی کے چین جہاں جی اگر طبیعت چاہے تانجی ماں صاحبہ جو کوئی ہونے ورد دوستہ جا انہی زیارت کریا چو انہی کے مون لکھا ریا چو انہی جو من چاہے پچھتا ستیں ورے میں کلتا دو ورے پڑھا پچھتا ستیں ورے میں بویڑا بیا با نریہ انہی سمجھ جا جے نریے جو کوئی آ نگت تھٹھو نریہ پگئے بس انہوں ہی ان زمانے میں بیوکی نو سے یہ وانو روانہ سے نگت تھٹھے میں جا انہیں نریے اچھیں انہی جی سیرت انہی جیون چریت میں لکھے لو ہے جن نگر تھٹھے کے پٹھنے دے نو سے جی سفر میں پھر جو استاد جو جو کوئی شہر انہیں گام ہے چاہے پٹھ کہیں لے اڑا موان پائیں پا جہتے ہیں یہ بڑا سفر کےڑوں تھے ہوں تو چھے کچھ سوڑی نریہ سوڑی نگر تھٹھو سندھ میں انہیں وانو استاد جے گام کے پٹھنے دینی ارے عدبتہ وڑی چیز ہے وڑی چیز ہے ای چیزوں اج عدبتہ سامجہ نکری ہوئی اج اولاد کے ماں پہ جو عدب نہ ہیں اج یعنی نندے کے ونے جو عدب نہ ہیں اج یعنی نمازی کے مسجد جو عدب نہ ہیں اج عقیدت مندے کے اولیاء اکرام جی مزارات جو عدب نہ ہیں اج یعنی پڑے وارے کے پنجی دارمی گرنس انہیں پوسی نے کتاب پڑے جو عدب نہ ہیں اج تا بے عدبی جو عام بازار حلے تو بے عدبی ہزار مصیبتوں کھنیے تھے بے عدب ہرگز مباشی بے عدب ہرگز مباشی اے پسر بے عدب محروم گشت از فضل رب مولانا روم چاہتا ہے جو کینی پن بے عدبی مکج حلن میں چلن میں گال میں ورطن میں کینی پن بے عدبی مکج کریلا جو بے عدب اللہ جی مہرمانی فضل کا نہ محروم ہے بے عدب کے کریں خدا جو فضل اجنا تو ملے اللہ جی مہرمانی نتی ملے بلکہ کئی ویرا بے عدب متے کئی آفتوں اترین دیوں کئی آفتوں اترین دیوں گر تو آیت بر تو آیت گر تو رنج و غم ایز بے عدبی و گشتا خیست ہم تو ماتے کینی کہ یعنی رنج آویو کینی کہ توکہ لکھ آیو کینی کہ توکہ غم آیو کینی کہ تو ماتے آفت آوی تو یعنی چینجو بلا اوچندی اپڑا اپڑی بلا خبر نتی پہ ہکری میں جانو نتو اکنا تھا بھئی میں ہنجا یعنی چھوک رو ٹنگ جوڑی پہی ہوئی ان جب وہ مینہ حلیو سین تا واری یعنی جو کسانے گون بھانڈے واران پہی ہے ان کے نا اکرے ہو سین نا تاتے یعنی جو کس مجھ گھر واری جو اکھی ہوئی یعنی جو کسی آوئی ہوں ان میں جانو نو اکرے ہو سین تا گھر جے مجلے کرا یعنی جو کسی ایڈی مصیبت تاوی جو منی کے اُلٹیوں تھی ہے کہ ایڈی خبر کہڑا کاراتر چوڑا یہاں ہی یہ کڑی نتی چھڑے ارے یہ جکی ہوئے کہ ایڈی خبر مکر تو تو جی گریبان میں موہ جینے نیر نادان توٹا بیعد بھی تھے ہی ہوں دی کرے ایک اللہ جی بیعد بھی کرے ایک اللہ جی محبوبین جی بیعد بھی کرے ایک مذہبہ نے درم جی بیعد بھی پہلے ان کارنے توبہ سے کئک آفتوں آچانتی ہو ہی ہو ادب مقدم محمد آشمر آحمد اللہ علیہ جو پنجے استاد جے گام کے پوٹھ نہ ڈیڑی پاہے پاکے مالا تکلیب نہ سہیوں دی کڑا چاہیے ٹرائی کریں نہیں جاں کے یا نو مڈے ہی مجھنے کینے ٹرائی تکاریں نہیں جا مانوی مانوی قرآن کا گھر پول نہ شہرین دائی یہ پاہے پاکے یہ بہت ہیڈے چھٹے ترے ویر آیا پہنجے پوری دن میں پر برابر یہاں پوٹھنے دی شہر نریہ جو مجھنے میں ان زمانے میں ایڑا مڈے جاہل میں اگنا نوستنا ہوا یہ عالم جی قدر نہ ہوئی مزاگ کریں مشکریوں کریں وٹائیں دککریوں گا کریں جواری ہوا چور ہوا حرامکار ہوا کئی کہیں جو نوروں دیروں جبردستی کھنی چھے نریہ جو مجھنے پڑا ہوں گناتی جو نام نہ تو گنا کہیں خبر عام میں جانوں کو ہوئے ہیں ان کی ایسی جی آسان جی نات گناتی جی یعنی جو کوئی ملس میں گناتی جو نام نہ تو گنا یہ گناتی مسلمانیں جی ہوئی جی جنجے میں جارہ جواری ہوا کہیں کہیں جی نوروں دیروں جبردستی کھنی نے گرہ میں وجندہ ہوا ان اللہ جی نیک بندے ان ولی کامل عالم ربانی کے کوکاریوں کا اندابا ککریوں گا کریں دور اولاریں ان وقت جی مللے کورا شہر نریہ میں جو کوئی پیر ہوا جی جنجے پیریں جی آنے جو کوئی سخانکائیں جی مللے کورا ہزاروں مرید ویندہ ہوا انہی پیریں کے بھنکائیں ہوں یہ ہی ایڑو ہے جی غوث پا کے گاریوں لیتے ہیں یہ ایڑو ہے گھنے بیرا پیران بھی دست گئی جی گلاؤں کرے تو اسے ایڑو انہی آنے جو کوئی پیر پر ہوا ایڑا کنے جا کرچا سے انہی کے ورگلہ ہے انہی کے بھنکا ہے انہی آنے جو بیچار کے انہی جاڑے ہیڑو آئے تاہی نریہ گام جی مللے کورا ہی کندو خپے کوریلا تاہی انہی جامی مسجد جی مللے کورا ان وقت جی مزارہ پنچ پنجی جنا جو کو جمعہ پڑھے لے نریہ شہر جیسا ہی اچیں داوا یہ جمعہ پڑھائیں داوا انہی جامی مسجد جی مللے کورا تلوار کھنی نوپی سب آیا ہو جنگ ممبر متے ویٹمبر مت ہو رہا ہے ہنی آئے یہ حقیقت میں عالم دین ہو بلکہ عالم بیت رسول اللہ جو سچ و غلام ہو اولیاء اکرام جو سچ و شہدہ ہو انجے دل جمع جارے تو کوئی چیز نہیں ہو ان کے بڑھکائے ہوں عام تمام بڑھکا من میں ہی چارکے ہوں پیر صاحب کے جے کرے بڑھکائے چھڑے ہو تو ہی جکی کی کنڈو ایسے نکری ہوئی نہیں پیر صاحب تلوار کھنی کرے نو مسجد میں جارا آیا ہو جنٹانے مسجد دروازے میں دوریا جنٹانے مسجد میں نماز چاشت پڑی کرے نو بیٹھا ہو خبر پہیج رکھے پیر صاحبہ وہاں نو نکری پیر صاحبہ اٹھے اچھی انہی جے پگے میں جانوں جوڑا پینٹو اتارے جوڑے کے چھنڈے نے الگ رکھے ہو وہ انہی کے وضو کا ریسے کرائے ہو میں ہی ویچار کیوں جے آؤں کہنی ان کے ڈٹھو پنڈو ہو پڑے گالیوں سونا تھا چاہتا پیریں کے گاریوں لے تو چاہتا پیریں جے تا کپار تھے انہیں گتوں نہیں نیحلان پیریں کے تا جوڑا ہو جان یہ منہ موٹے تا ہیڈیوں نوائیں تو کری تا یہ تا مجھے پگے میں جانوں جوڑا لاتے ہیں مجھے وضو کرائے تو آخر کار یعنی پیر کی چاہیں جائیں ممبر متے غی کرے ممبر آن جو ہے نانے دادے جو ممبر ہے مسلو محراب آن جو ہے آسان جڑا غلام تا آوٹا ٹکریوں گنی گنی کریں اسی دنیا میں آسان جی زندگی گزاری آئین خطاب فرمائے انٹا نے یہ پیر جو کوئا ان وقت میں لکھ رہا یہ انہیں جو کوئن جا ہتھ چمیوں پکھوں وجی اشکاروں وجی نے رونا انہیں چیون جا اللہ جی کا سم یہ تو جا اخلاق انہیں عادتوں مونٹسی کریں انہیں مجھو تا دلیا نے ٹکڑا 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 تھیو ہے آو ہن نریے میں جانو پنتہ لڑو بڑیاں تو بچتو کے چاند تو نریے میں مروش نہ کہا ہن کے سمجھا بے قدرہ تو جی علم جی کوئی قدر کرنے لیتا تینی نریے میں جانو حجد کیوں ہیں نریے میں جانو حجد کریں آنے وہ آئیں ستھری نریے میں جانو آنے رستی جی مجلے پر آنے جو کوئی مولانا مدہ پڑھا تھے یہ واٹ بھی مدہ پڑھا تھے سچا محبوب صبحانی اسی اے غوث گھیلانی وسیلو تھی ضعیفانی مدد یا شاہ جلانی رسیں تو راہ رن لن میں پیاریاں آب تو انج میں سگو سائی تھییں سنج میں مدد یا شاہ جلانی ان جنگل جی ملے کرا جانو وٹانا انہی کے یعنی جو اس پنجے بچیں بارے سے انہیں کتم سے ہوا پانی نہ ہو کی نہ ہو تنٹانے ای بول چھاؤں تنٹانے وڈر اچھی کرنے پانی انہیں مسیح وصیبیا پیاریاں آب تو انج میں تیرو ولی کامل بلکہ انجے بارے میں مشہور ہے جی سندھ میں جانو جنہیں یعنی کئی مسئلہ مجھاوا انہیں سندھ میں جلے کرا علمائی کرام بیڑا تھی انہیں چونجے ہکڑو کچھ جی میں جارا یعنی ہکڑی یادگار ہے مخدم محمد حاشم جی وڑے میں اڑو عالم ہے ای فتو انوٹانوں جی انہیں لکھایا چونجے تو علماء انہیں مجھے فیصلوں کریں سندھ جا ساڑھا تریسے علماء ایکڑو فتوی جو یعنی جبدس یعنی مسئلہ جو یعنی نکل کرے انہیں وہاں چین جانے کے حال آئے ہوں جو بنجھو انہیں بزرگ ان ستری جی منجلے کرا آئے انوٹانوں دستخط انہیں مسئلے جی وزاد کرے چونجے او جنٹانے اڑا ستری آیا ستری آیا ترینی کے بارہ قبرستان جبارلی سائی جی منجلے کرا ہکڑو کوکڑو جروش ہٹھلو ان کے پچھیں تا جی گام ستری ہے چہاں ستری ہے جی ترینی ہن میں جو کو میو عبداللہ مندرو چوا جتن گام جی میں جارا چہاں کرو کم میں آنکے چہاں سین انوٹے آیا ہیں اساں کی فتو باتو جی پچھنوں چندہ نہیں کرے جاں جو بسٹرو آن جا ہی کتابوں میرا حیدہ رکھو انہیں ہی سامنے جو کوئی طالعہ بین طالعہ جی منجلے کرا آئیں جی کہ انہیں ٹھیک لگے آن جا جی کی کپڑا بارہ سفر میں میلا تھے آئیں ہوں وہاں کی چادروں لیاں سے چادروں پیروں آن جا کپڑا دوئی لیاں آن جا کپڑا دوئی لیاں اللہ جی آئیں آنے بات جا مسافر رہے ہو کوئی تینکن آباد موٹے تھوڑوں کھیرے سے آن وہاں کے پیا لیاں یہ مرہ دارک ہو آنے پوئی وینجی سینجی آنے تھوڑوں کی آنے آسودہ تھی آنے پوئی میں جا رہا بہت جا انہیں کے لگو جو کوئی خدمت گزار اللہ جو نیک بندوں ہے پاکہ انہیں جو کوئی خدمت کرے تو کھیرے پیا آنے دو کپڑا دوارے دی دو مڑے لے مڑے کپڑا وپڑا دو سے لے ان کے چادروں کریں کپڑا دنوں یہ جنٹانے بیا وینجی لیا تینٹانے انہیں منجانوں کتابوں کا دی کریں آپ کو بھی انہیں منجان اور vote میں جا رہے ہیں مہینو ڈی چاہ گزریا مہینو ڈی چاہ گزریا خیریا ہاں آپ سو سو ستھ سفر کرے آئے 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 آسان کی ہیڑو لموں دکا پیو آسان کی ان کی خبر نہ پئی خیر ہانے جانے گزری بھی آئیں جنٹانے اسی انہیں جی مزار جی زیارت کرنی ہوں آئے کو مزار جی زیارت کہنی ہوئے جنٹانے ان قبرستان کو لابی آ تو ان قبر وٹی ایج بزرگ بٹھو ہے ایج بٹھو ہے انہیں ایج ہے تو جنہی رو انہیں جن مقصد انہیں مراد لا آیا وا اگرچہ حقیقت میں میں نے لیسے یعنی آؤں عالم برزق میں بھی ہوئی ہیں اور موکے عوصل عظم عبدالقادر جی لانی چاہوں یعنی جو کوئی سے توں یعنی مجھے فیض جی ساتھ ہے اُس ہی نے فتوے جو جواب لکھ ہمارے کے فتوے جواب لکھے دیں ریلت کا نام بعد فتوے جو جواب لکھے لو لہے ہن شان جو بدل کے آجائے اصابہ جنہوں تاہوڑا سلسلی میں حیبر خبر نہ موکے نہ کہا یعنی اکڑی ساتھ دی سیدھی یعنی جانے موٹے بائنے جی مزار ہے اے ڈے بے قدر ہیں ناہن جارے موٹے یعنی جو اسے انہی جو مقبر ہوئے اللہ تعالی جل جلال ہو جی بارگاہ میں تھا اے ڈے اللہ جی نیک مند ہیں جی وڈی قدر و مندلت ہے خدا جی باغ جنت والفردوس میں تھا آلہ انہی جا یعنی غمب دو مقام ہیں پر دنیا جی میں جارا گڑھیں تھکانے ان کے سمجھا مارو ہیں تھا جی جو انہی جی نظر الانتی میں جی اللہ جی بارگاہ میں یہ اج جی تقریر اج جو خطاب اج جی کی کی یعنی جو اسے چند کلمات ارض کیا ان کے نظر کریمتہ حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر عبدالقادر جلال رضی اللہ تعالی عنہ جی غوثیت محب سرکار میں انہی انہی جی زمن ہے انہی جی صدقے میاں مخدم عبداللہ جی دربار میں پناسی ان جو عذر انہی صواب نظر کریمتہ اللہ جی بارگاہ میں اسانہ کریں یہ دعا مانتا ہے جو خدا مند تعالی توں اسان کے توجہ پاک کلام قرآن مجید کے پڑھیجی ان مسیح عمل کریجی ان جو عذب و احترام کریجی توفیق ادا کر وما علینا اللہ البلاغ وآخر دعوانان الحمدللہ رضی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا محبوب سبحانی اتی اے گوش دیلانی اچی ہن حال تھی شانی ندگ یا شاہ جی لانی اسان جو حال تو دانی بزی کے لئے پشے مانی جو آئے مریدانی مدد یا شاہ جی لانی سچا محبوب سچا سرطاج بغدادی شکشتی کے لئے شادی تو دھر جو آئے مریدانی مدد یا شاہ جی لانی سچا محبوب سبحانی اچی ہن حال تھی شانی مدد یا شاہ جی لانی تو سرت تاج رحمت مانی آئے تو پیر پیرانی سچا سادات سمدانی مدد یا شاہ جیلانی رسے مورا ہرنرنج میں پیارے آب تونج میں سگو سائی تھییں سن میں مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب صبحانی اُتھی اے گوش گیلانی اچیہ نحال تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی مولے در مرتبو آلی سندھو توں آئے متعالی مجی کروہار فی الہالی مدد یا شاہ جیلانی موتیں پیامو دعی داہی اپر ایزاہ میں آہی بھیانی سامو خواہی مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب صبحانی اُتھی اے گوش گیلانی اچیہ نحال تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی دنی کے پان پلیے توں بچھی ہے برط حک لیے توں دلن جو دست جھلیے توں مدد یا شاہ جیلانی عطا ہوں آنسندیوں اہیڑیوں پلوٹیوں بارجیوں جیلیوں تعریف ہوں تو کریاں کہڑیوں مدد یا شاہ جیلانی جیار دین پر ورجو آئے اولاد انورجو کھٹیوں جے کوٹ خیبر جو مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب سبحانی اتیہ گوش گیلانی اچیہ نحال تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی سچی زہران صدی دادی محمد میر جی زادی آئے اصل میں تم اولادی مدد یا شاہ جیلانی شفی جے قل آلم جا یا آئے اولاد انورجو سنو سڑڑا سوال انجا مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب سبحانی اتیہ گوش گیلانی اچیہ نحال تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی گمنگر کیا مجھے جی میں آیاں اولاہ اوکی میں سبورس جم سختی میں مدد یا شاہ جیلانی تو سرتیں چھٹر سلیمانی تو یوسف آئے سانی جو آئے زیفانی مدد یا شاہ جیلانی کونائے کو خیر خواہ موجو دھلا سو آئے مو آجو کرو سریو پزی پہنجو مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب سبحانی اتیہ گوش گیلانی اچیہ نحار تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی دوا آئے مریضن جو بچا آئے گریبن جو دلا سو تھی دکین جو مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب سبحانی اتیہ گوش گیلانی مدد یا شاہ جیلانی اچیہ نحار تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی آئے تو نور ارفانی سگور و شیر سبحانی کرم کریے یتیمانی مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب سبحانی اتیہ گوش گیلانی مدد یا شاہ جیلانی اچیہ نحار تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی آیا گولو آجے درجو بہارو راہ پہ زرجو آئے تو حوز کون سر جو مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی تو آئے دین جو بانی سوائی راہ رحمانی گنائے کتھ ہم تو جو سانی مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب صبحانی او تھی اے گنش گیلانی اجیہن حال تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی وہ دو آیاں گناہن میں پریشی مان تھے اس پاپن میں تیلائے تر کس کمائن میں مدد یا شاہ جیلانی پسے مسکین وے چارو کندھا کی تیں جو وے سارو آجو جے آئے آسارو مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب صبحانی او تھی اے گنش گیلانی اچیہن حال تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی آگے آنکھے دنی عزت محمد میر جی ارمت تیلائے تھیو نام توں نے مدد مدد یا شاہ جیلانی ملوور پاک پیشانی جبانج جکر رحمانی سگورو شیف حقانی مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب صبحانی او تھی اے گنش گیلانی اچیہن حال تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی تو جے دھرتیں آیاں فانی پنا مشکل جی آسانی آئے توں پر حسیانی مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب صبحانی او تھی اے گنش گیلانی اچیہن حال تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی نظر کر حال تاؤں جے پروڑوں کشف سے پائیں جے برو سے آیاں آؤں جے مدد یا شاہ جیلانی مہیو دین شاہ میراں مدد تھی حال دل گیراں رسے فریاد گم گیراں مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی تو جی تھی مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی اچیہن حال تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی یبداللہ آہے سوالی آجی درگاہ جو آلی مچھن سووار ہو خالی مدد یا شاہ جیلانی پینے پہن جی نگے بانی مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی آیاں مدد ہی آن آن جو نسورو ڈاو آن آن جو مدد یا شاہ جیلانی مدد یا شاہ جیلانی موسیقی